بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل گرمی اپنے زوروں پر ہے اور وابڈا کی مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے استعائے ہوئے افراد سولر پینلز، سولر انویلٹرز، چارج کنٹرولر اور بیٹری کی خرید کر کے گرمی بگانے اور اپنے گھر میں پاور ہاؤس کی تنصیب میں مصروف عمل نظر آتے ہیں یو پی ایس، سولر انویلٹرز، بیٹری اور سولر پینل کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ پیش کیا جا چکا آج کی یہ تحریر اچھے سولر پینل، سولر پلیٹ کی سیلیکشن اور خریداری کے بارے میں رہنمائی کے لیے پیش کی جا رہی ہے سولر پینل خریدنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سولر پینل کا استعمال کہاں اور کیسے کرنا ہے اس کے مطابق وورٹیج اور پاور ریٹنگ کے پینل لیجئے اگر آپ سنگل بیٹری یعنی بارہ وورٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سوپچاس، ایک سو سپتر، ایک سوپچاس ہی وارٹ وغیرہ لکھے ہوئے سولر پینل مارکیٹ میں دستیاب ہیں یہ سارے سولر پینل در حقیقت ایک سوپچاس وارٹ کے ہی ہوتے ہیں اس کے وورٹیج لوڈ پر تقریباً اٹھارہ وورٹ ڈی سی اور کرنٹ آٹھ ایسیر پانچ امپیر لکھا ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے یہ مونو اور پولی میں دستیاب تھے مگر آج کل سب پولی میں ہی دستیاب ہیں ان میں اچھی کمپنی جیسے سوگو رینو ریکس کے پینل قدر مہنگی اور ورنٹی کے ساتھ ملتے تھے جن کی قیمت تقریباً سولہ ہزار سے انیس ہزار پین تک تھی اسی طرح ایک سوپچاس وارٹ کے درمیانے پینل تیرہ ہزار پانچ سو سے پندرہ ہزار پانچ سو تک اور ان پر کوئی برینڈ نام نہیں لکھا ہوتا بس کیو سیل یا جرمن سا لکھا ہوتا ہے اس سے ہلکی کوالٹی کے پینل بارہ ہزار پانچ سو سے تیرہ ہزار پانچ سو کی قیمت میں مختلف ٹیک پرنٹ میں دستیاب تھے اگر آپ دو بیٹری کے ساتھ چوبیس وارٹ سسٹم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے دو سو پچاس سے دو سو ستر وارٹ کے پینل استعمال ہوتے ہیں جن کے لوڈ پر وارٹی تقریباً تیس اور کرنٹ نو امپیر ہوتا ہے یہ عموماً مونو کرسٹلائن میں ملتے تھے اور یہ آج کل مارکیٹ میں بہت کم دستیاب ہیں اگر آپ چار بیٹری اور اٹھتالیس وارٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو یہاں آپ کے پاس سولر پینل چوائز کرنے کی وسیع رینج ہے تین سو وارٹ سے اوپر جیسے تین سو تیس، تین سو پچاس، تین سو ستر، چار سو چار سو پچاس، پانچ سو پنتالیس اور پانچ سو اسی پچاسی وارٹ کی رینج میں بھی دستیاب ہیں ان پانل کے وارٹیج سینتی سے لے کر چھالیس تک ہوتے ہیں اور کرنٹ ریج بھی نو سے سترہ امپیر تک یہ پانل پولی کرسٹلائن اور منو پر خاف کٹ ڈبل گلاس بائی فیشیل ہائیمو فائی سکس ٹکنالوجی میں دستیاب ہیں ان پانل میں بھی ٹائر ایون گریڈ سے لے کر بی اور سی گریڈ کے ساتھ ڈیمیج رپیر کردہ پانلز بھی ملتے ہیں اگر کوئی دکاندار آپ کو اریجنل گرنٹی وغیرہ اور ٹائر ایون گریڈ پانل کہہ کر بیچ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جیسے پی ایس ای رپورٹ ٹی ایو وی نوڈ ٹیسٹ رپورٹ سی او سی رپورٹ فلیش ٹیسٹ رپورٹ یا اتھروائیزیشن لیٹر وغیرہ اگر وہ یہ کاغذات مہیا نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ ای گریڈ پانل نہیں ہے اس کے علاوہ اریجنل ای گریڈ پانل کی تصدیق بذریہ کیو آر کورڈ متعلقہ کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی کی جا سکتی ہے سولر پانل پلیٹ لگاتے وقت اس کے سیٹ بینک یا سٹرنگ سولر انویٹر چارج کنٹرولر کی کنفیگریشن کرنٹ وورٹیج کے پیرامیٹر کے مطابق بنانے چاہیے ضروری ہے کہ سولر سسٹم کا ڈیزائن اور تنصیب کسی تجربہ کار اور مستند الیکٹریشن وغیرہ سے کروائیں دوسرا کچھ غلط فہمی ہے جو عوام میں سولر پانل کے حوالے سے ہے ان میں ایک تو یہ کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا پانل نہیں ہے جو رات کو بجلی پیدا کرے جہاں کوئی دکھائے گا وہاں ہیٹ ہوگی چاہے ہیٹر چلا کر کریں بلب لگا کر یا کسی اور طریقے سے جس سے چند وورٹ شو ہو رہے ہوں گے اس پر لوگو وورٹ میٹر لگا کر وہ شو کر کے فراد کرتے ہیں دنیا میں اس وقت جس پانل پر کام ہو رہا ہے وہ بھی ایک پرسنٹ انرجی پیدا کرتا ہے وہ بھی سولر سے نہیں صرف انفرارڈ ریز سے یا آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جسام کی باڈی ہیٹ سے اگر سو وارٹ کا پینل ہوگا تو ایک وارٹ بجلی پیدا کرے گا اس پر ورک ہو رہا ہے اور ان فیوچر اس کو عام سولر سے مکس کر کے لانچ کیا جائے گا لیکن جو ٹکنالوجی آ رہی ہے شاید وہ پانچ دس سال لگ جائے جس میں ایفیشنسی پچپن فیصد ہے یعنی جو آج کل انٹائی پینل ہے اس سے بھی ڈبل مگر ان کی لائف بہت کم ہے ابھی جس حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں یہ دو سال میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اور عام پینل کی نسبت اس کی کاسٹ آٹ سے دس روپے پر وارٹ ہے مگر فیزیکل لائف کم ہونے کی وجہ سے انہیں بار بار انسٹال کرنے پر عام پینل بیس پچیس سال چلنا تو اس نے پندرہ بار لگ جانا جس سے اس کی کاسٹ آم پینل کی نسبت بھی بڑھ جائے گی ان پینلز کو پروس ٹائک پینلز کہا جاتا اور یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں اور پرنٹ ہو سکتے ہیں یہ بھی رات کو بجلی پیدا نہیں کر سکتے مزید ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسے پینلز آئیں جو آم پینلز کی طرح ہوں مگر ان کے ساتھ وارٹر ٹیوبز وغیرہ لگائی جائیں تاکہ سیل کا ٹمپریچر کنٹرول کر کے ان کی ایفیشنسی بڑھائی جا سکے جو پینلز لوگ بولتے ہیں کہ رات کو بجلی پیدا کر سکتے ہیں وہ اصل میں سولر وارٹر گیزر ہیں یا کچھ فلیکسیبل پینل یا آم پینل سے ملتے جلتے پینل ہیں لیکن جس ٹکنالوجی کی ہم بات کریں وہ فلیکسیبل ہیں ان کی لائف دو سال ہے بہت سی کمپنیز اسی وجہ سے فلاپ ہوئی ہیں کہ یہ دو سال بعد پینلز ایکسپائر ہو جاتے ہیں پاکستان میں آج کل جو پانچ دس وارٹ کے فلیکسیبل پینل ہیں وہ اصل میں وہی سولر سالز ہیں جو کہ آم پینل میں یوز ہوتے ہیں وہ بھی بی گریڈ یا بریک مال سے نکالے جاتے ہیں یہ کچھ عرصے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایسی ٹکنالوجی آئے گی تو سب سے پہلے ان کو بڑے گروپس جیسے لانجی جن کو کینیڈین جے اے سونووہ انوریکس یا اور کوئی بڑا برینڈ لازمی لانچ کرے گا جو کہ ورلڈ لیول پر اربون ڈالر کا کام کر رہے ہیں اس لئے احتیاط کریں اور اپنا پیسہ بچائیں ایک اور چیز وہ ان ٹائپ اور پی ٹائپ ہیں جہاں پیسے کا ایشو نہ ہو وہاں ان ٹائپ پینل لگانے چاہیے جہاں بجٹ کم ہو وہاں پی ٹائپ لگائیں سنگل اور ڈبل سے کی نسبت ڈبل کو پریفر کریں ان اور پی میں فرق صرف یہ ہے کہ ان ٹائپ میں جو میٹریل استعمال ہوتا ہے وہ اکسیجن سے رییکشن کم کرتا ہے اس کی لائف ہر سال پی کی نسبت 0.02 فیصد کم ہوتی ہے اس لئے کمپنی 30 سال لائف بتاتی ہے پی میں جو میٹریل استعمال ہوتا ہے اس کا اکسیجن سے رییکشن تھوڑا زیادہ ہے اس کی لائف ہر سال ان کی نسبت 0.02 فیصد زیادہ کم ہوتی ہے اس کی کمپنیاں 25 فیصد لائف بتاتی ہیں پی کی افیشنسی 2 فیصد کم ہے ان کی نسبت یعنی N پر جو سورج کی لائٹ پڑتی ہے وہ تقریباً اسے جو بجلی بناتا ہے P اس سے دو فیصد کم بناتا ہے بڑے پروجیکٹس والے کوشش کریں کہ N ٹائپ لگائیں چھوٹے باری تناسر نہیں ہوتا یہ سب اپنی جیب کو دیکھ کر چلیں اگر ہائی موسکس کی بات کریں تو N سے تھوڑا کم ہے اور P سے بہتر ہے ٹیکنیکلی خاص فرق نہیں ہے ڈبل گلاس اگر پینل لگائیں تو کوشش کریں چھت پکی ہو یا ریفلیکشن کے لئے نیچے پانی وغیرہ یا نیچے کانچ کے ٹکڑے لگوائیں یا اس کا سٹرکچر تھوڑا ہائی رکھیں تاکہ اس کو نیچے سے بھی روشنی ملتی رہے سنگل ڈبل سے مضبوط کی بات کریں تو دونوں بہترین ہیں ان میں ٹاپ کن ایک ہی ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہے جو شیشے کو مضبوط کرتی ہے موٹائی وغیرہ مانی نہیں رکھتے جس سے نولے پڑے یا کم از کم ساڑھے دس کلو کا جستی ال ٹو ہو اپنی جیب کو دیکھیں جہاں پندرہ پینلز این لگنے ہیں وہاں سولہ پی یا ہائی مو سکس لگا لے ریزلٹ شیم ہو جائے گا ہماری یہ باتیں آن فہم لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہیں باقی جو ٹکنیکل لوگ ہیں وہ انیس بیس کا فرق مزید نکال لیں دوسرا جن کے گھر ڈیر ٹن کا ایک ایسی ہے وہ کم از کم کوشش کریں کہ ساڑھے تین کلو وارٹ کا لگائیں تاکہ وارٹر پمپ اور ایسی دونوں کو منیج کر کے چلا دیا جائے جن کے پاس پیسے کا ایشو نہیں ہے وہ ڈیر ٹن ایسی اور وارٹر پمپ رکھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پانچ چھے کلو وارٹ کم از کم سسٹم لگوائیں تاکہ لوڈ آٹو منیج ہوتا رہیں جو بجٹ ایشو نہیں رکھتے وہ نیٹ میٹرنگ کی جانب جائیں اور ساتھ بیٹریز وغیرہ بھی انسٹال کریں یا سٹپ وائز چیزیں لگائیں انورٹر کوشش کریں کہ لوکل نہ ہو اس لیے کہ اس میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں